ملہ ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں شمسطب رس قاسمی دوہزار چوبیس کے لوگ صفحہ چناؤ کا ایکزٹ پول کل شام کو آ چکا ہے ٹی وی چینلوں نے اور سروے جنسیوں نے جو ایکزٹ پول جاری کیا ہے اس میں سیدھے سیدھے بی جے پی کی جیت دکھائی گئی ہے بلکہ بی جے پی کو فل میجورٹی دکھائی جا رہا ہے اور انڈیا گڑبندن کی ہار دکھائی جا رہی ہے ٹی وی چینلوں کا ایکزٹ پول کیا ہے ٹی وی چینلوں میں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے کچھ سٹیٹ میں کتنی سیٹ ہے اور جو دوسرے ذرائع ہیں ان کا ایکزٹ پول کیا ہے کانگریس کا کیا کہنا ہے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے ہی دکھائیں گے کہ ٹی وی چینلوں نے اپنے ایکزٹ پول میں کیا کچھ دکھایا ہے تو سب سے پہلے ٹی وی چینلوں کا ایکزٹ پول آپ کو دکھا رہے ہیں ای بی پی سی ووٹر نے اپنے ایکزٹ پول میں انڈیا یعنی بی جے پی کو 353 سے 383 سیٹے دی ہے اور انڈیا آلائنس کو اس ایکزٹ پول میں صرف 152 سے 182 سیٹے دی گئی ہے ادرز کو صرف 4 سے 12 سیٹے دی گئی ہے مٹائز نے اپنے ایکزٹ پول میں 353 سے 388 سیٹے دی ہے انڈیا آلائنس کو 118 سے 133 سیٹے دی ہے یہ بھی ایک اور ایکزٹ پول ہے پی ایم اے آر کیعنی پیمارک اس نے اپنے ایکزٹ پول میں 359 سیٹے دی ہے انڈیا بی جے پی کو اور انڈیا آلائنس کو صرف 154 سیٹے جنگ کی بات کا ایکزٹ پول اکثر مشہور ہوتا ہے اس نے اپنے ایکزٹ پول میں 362 سیٹے انڈیا آنی بی جے پی کو دی ہے 362 سے 392 اور کانگریس یا انڈیا آلائنس کو کہہ لیجے 141 سے 161 سیٹے دی گئی ہے ادرز کو 10 سے 20 سیٹے دی گئی ہے ڈی 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 ڈائنمکس نے اپنے ایکزٹ پول میں 371 سیٹے دی ہے اور 125 سیٹے دی ہے اس نے انڈیا آلائنس کو 473 درز کو سی این ایکس نے اپنے اگزٹ پول میں 371 سیٹے دی ہے یعنی 371 سے 401 تک اس نے پہنچا دیا ہے اور انڈیا لائنز کو 109 سے 149 سیٹے دی گئی ہے مای ایکسز انڈیا نے اپنے اگزٹ پول میں 361 سے 401 سیٹے دی ہے بی جے پی کو یا انڈیا کو اور 131 سیٹوں سے 166 سیٹے تک دی گئی ہے انڈیا لائنز کو 8 سے 20 سیٹے دی گئی ہے ادرز کو ٹوڈیز چانکیا جو آج تک گروپ کا ہے اس کے سروے میں بتایا جا رہا ہے کہ 385 سے 415 سیٹے انڈیا یا بی جے پی کو آ سکتی ہے انڈیا لائنز کا جو آکڑا ہے سو سے نیچے تک بھی رہ سکتا ہے 96 سے 118 سیٹے دی گئی ہے ٹوٹل یعنی پولس آف ایکزٹ پول کے اگر آپ بات کریں تو 358 سیٹے بی جے پی انڈیا کے کھاتے میں جا رہی ہے اور 152 سیٹے انڈیا لائنز کے کھاتے میں جا رہی ہے ادرز میں 33 سیٹے ہیں جس میں ایو ڈی اف کو آپ شامل کر سکتے ہیں ویسی کے پارٹیو کو شامل کر سکتے ہیں کچھ آزاد و مدوار ہیں تو یہ بہت بڑا آکڑا ہے یعنی 358 سیٹوں کا جو دیا جا رہا ہے بی جے پی کو اور یہ اتنی سیٹے ہیں جو پچھلی مرتبہ دی گئی تھی اب کس اسٹیٹ میں کتنی سیٹے دی جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج تک کی ویب سائٹ ہے اور آج تک نے اپنی ویب سائٹ پہ ہر اسٹیٹ کا الگ الگ بتایا ہے تو کچھ اسٹیٹ میں کتنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے بڑا اسٹیٹ ہے اتر پردیش جہاں لوگ سبھا کی 80 سیٹے ہیں اور لوگ سبھا کی 80 سیٹوں میں انڈیا کو 64 سے 66 سیٹے دی جا رہی ہے انڈیا کو یہاں محض 8 سے 12 سیٹے دی جا رہی ہے ادرز کو صرف ایک سیٹ دی جا رہی ہے حالانکہ جو دوسرے ذرائع ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو اس وقت اتر پردیش میں پچاس پچپن سے زیادہ سیٹے نہیں آسکتی ایکزٹ پول میں زیادہ دکھائے جا رہا ہے آنڈرا پردیش میں لوگ سبھا کی 50 سیٹے ہیں اور یہاں انڈیا کو یا کہہ لیجے بی جے پی کو 21 سے 23 سیٹے دی جا رہی ہے اور انڈیا کو زیرو ادرز کو زیرو یہاں کی جو لوکل پارٹی ہے جس کے بھی سرکار ہے اس کو بھی 204 سیٹے دی جا رہی ہے اور اس ایکزٹ پول پر لگاتار جو ایکسپرٹ ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ آنڈرا پردیش میں بی جے پی کا کوئی وجود نہیں ہے وہاں وائی ایس آر کی سرکار ہے یا کانگریس کی اس سے پہلے سرکار تھی تو انڈیا کو اتنی سیٹوں پر جیت ملنے کے ہاں کچھ انکان نہیں بنتا ہے اڈیسا کی بات کر لیتے ہیں اڈیسا میں بیجو جنتہ دل کو صرف دو سیٹے دی جا رہی ہے بلکہ زیرو سے دو جو وہاں کی لوکل پارٹی ہے اس کی وہاں حکومت ہے اور انڈیا کو بی جے پی کو اٹھارہ سے بیس سیٹے دی جا رہی ہے انڈیا کو ایک وہاں صرف وہاں اڈیسا میں لوگ صبح کی کل ایکیس سیٹے ہیں اس کے بعد ہم تلنگانا کی بات کر لیتے ہیں تلنگانا کا کیا رہا ہے تلنگانا میں انڈیا کو اگارہ سے بارہ سیٹے دی جا رہی ہے بیاریس کو صرف ایک سیٹ کانگریس کو چار سے چھے سیٹے دی جا رہی ہے ادرس کو ایک اور ادرس میں سے میرے خال میں ہیدر آباد کی سیٹ شامل ہوگی جہاں سے وہیسی صاحب چنو لڑتے ہیں تلنگانا میں لوگ صبح کی سترہ سیٹے ہیں اور اس پر بھی لوگوں کا اپجیکشن ہے سوال اور اس وجہ سے کہ یہاں کانگریس کی سرکار اس کے باوجود محض چار سے چھے سیٹے سترہ میں اور انڈیا کی وہاں سرکار نہیں انڈیا کو ہمیشہ دو سے تین سیٹ آتی ہے پھر گارہ سے بارہ سیٹے کیسے آ جائے گی جس پر لگاتار لوگوں کا سوال ہے اور آج تک کا جو یہ ایکزٹ پول ہے کچھ زیادہ ہی موڈی کے سپورٹ میں دکھا رہا ہے مہاراشرہ میں لوگ صبح کی کل ارتالیس سیٹے ہیں اور ارتالیس میں سے انڈیا کو اٹھائیس سے بتیس سیٹے دی جا رہی ہے انڈیا آلائنز کو سولہ سے بیس سیٹے دی جا رہی ہے ادرس کو صرف دو سیٹے دی جا رہی ہے اور ادرس کو دو سیٹے دے جانے کے مطلب ایک اس میں اورنگا بات کی سیٹ بھی شامل ہو سکتی ہے مہاراشرہ کے بعد ایک اور اہم سٹیٹ ہے ویسٹ بنگال ویسٹ بنگال پر سب ہی کی نظر تھی وہاں انڈیا آلائنز کا مکمل طور پر اتحاد بھی نہیں تھا ممتہ الگ چناؤ لڑ رہی تھی کانگریس کو مدوار الگ تھے ویسٹ بنگال میں بیالیس لوگ صبح کی کل سیٹے ہیں اور بیالیس میں سے بیجے پی کو چھبیس سے اکتیس تک دکھایا جا رہا ہے ٹی ایم سی کو صرف گارہ سے چودہ کانگریس پلس لیفٹ کو صرف دو ادرس زیرو تو یہ ویسٹ بنگال ہے پہلے بھی ویسٹ بنگال کے حوالے سے خطشہ تھا میں نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ ویسٹ بنگال میں کئی ایسی سیٹے ہیں جہاں آپس میں ٹی ایم سی اور کانگریس کی امیدوار لڑ رہے ہیں اور بیجے پی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے لیکن اس اگزٹ پول میں بہت زیادہ ہی بیجے پی فائدہ اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ادادرہ نگر حویلی ان دمام ہے یہاں لوگ صبح کی کل دو سیٹے ہیں اور دونوں کی دونوں انڈیا کو یا بیجے پی کو دکھائی جا رہی ہے اندامان نکوبار جو آئیلنڈ ہے یہاں لوگ صبح کی ایک سیٹ ہے اور یہ بھی انڈیا کو دکھائی جا رہی ہے چندگر میں لوگ صبح کی صرف ایک سیٹ ہے اور یہ کانگریس کو دکھائی جا رہی ہے لکش دیب میں بھی لوگ صبح کی کل ایک سیٹ ہے اور لکش دیب میں ایک سیٹ پوری کانگریس کو دی جا رہی ہے محمد فضیل وہاں سے چنو لڑتے ہیں ایم پی بھی ہمیشہ بنتے ہیں سکیم میں لوگ صبح کی ایک سیٹ ہے اور یہ ایک سیٹ وہاں کی لوکل پارٹی اسکی ایم اس کو دی جا رہی ہے مزروب میں لوگ صبح کی ایک سیٹ ہے اور یہ سیٹ کانگریس کو مل رہی ہے ناغہ لینڈ میں لوگ سبھا کی ایک سیٹ ہے اور یہ ایک سیٹ انڈیا آلائنس یعنی کانگریس کو مل رہی ہے میگالیا میں لوگ سبھا کی اے دو سیٹ ہے اور دو میں سے ایک وہاں کی ان پی پی کو مل رہی ہے دوسری وی پی پی کو مل رہی ہے یہاں بی جے پی زیرو ہے تری پورا میں لوگ سبھا کی دو سیٹ ہے اور یہ دونوں کی دونوں سیٹ ایکزٹ پول کے مطابق بی جے پی یعنی انڈیا کو مل رہی ہے یہاں انڈیا لائنس زیرو ہے منی پور میں لوگ سبھا کی دو سیٹ ہے منی پور میں وائلنس ہوا تو منی پور میں دو کی دونوں سیٹ انڈیا لائنس یعنی کانگریس کو مل رہی ہے انڈیا کو وہاں یہ سیٹ نہیں مل رہی ہے پڑچری میں لوگ سبھا کی صرف ایک سیٹ ہے اور یہ ایک سیٹ انڈیا لائنس کو مل رہی ہے آسام بہت اہمی سٹیٹ ہے اور آسام میں لوگ صبح کی کل چودہ سیٹیں اور چودہ میں سے دو سے چار کانگریس کو دکھائی جا رہا ہے انڈیا یعنی بی جے پی کو نو سے گیارہ سیٹیں دکھائی جا رہی ہے اے آئی او ڈی ایف کو یہاں زیرو دکھائی جا رہا ہے جبکہ ایک زیٹ پول سیدھے غلط ہے دوسرے چینلوں کا جو ایک زیٹ پول آیا ہے اس میں اے آئی او ڈی ایف کو دو سیٹیں آسام میں دکھائی جا رہی ہے میں خود وہاں گیا تھا تو مجھے معلوم ہے کہ تین سیٹوں پر بدردین اجمل صاحب چناؤ لڑ رہے تھے اور ان کی پارٹی تین میں سے دو سیٹوں پر چناؤ ضرور جیتے گی لڈاک پہلے جمع کشمیر کا حصہ تھا وہ الگ ہے یہاں لوگ صبح کی کل ایک سیٹ ہے اور ایک سیٹ انڈیا آلائنس کو مل رہی ہے جمع کشمیر میں لوگ صبح کی پانس سیٹیں ہیں اور پانس سیٹوں میں سے انڈیا کو دو مل رہی ہے اور انسی یعنی نیشنل کانفرنس کو تین سیٹیں مل رہی ہے اور یہ انڈیا آلائنس کے طرح سے حصہ ہی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں دیکھایا جا رہا ہے بی جی پی کو جو دو سیٹ جمع کشمیر میں مل رہی ہے وہ جمع کاریا کی اور انسی کو جو مل رہی ہے نیشنل کانفرنس کو وہ کشمیر کاریا کی اتراکھن میں لوگ صبح کی کل پانس سیٹیں ہیں اور پانس سیٹوں میں سے انڈیا کو ٹوٹل کی ٹوٹل پہاں سیٹیں مل رہی ہے کانگریس کو زیرو حالانکہ دوسرے چینلوں نے اپنے سروے میں اتراکھن میں بھی کانگریس کو دو سیٹیں دی ہے ہمارچل پردیش بہت اہم ہے ہمارچل پردیش کا دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے ہمارچل پردیش میں لوگ صبح کی چار سیٹیں ہیں اور چاروں کی چاروں انڈیا کو بی جی پی کو دی جا رہی ہے انڈیا آلائنس کانگریس یہاں زیرو ہے پنجام میں لوگ صبح کی کل تیرہ سیٹیں ہیں اور تیرہ میں سے دو سے چار سیٹیں بی جی پی کے حق میں دکھایا جا رہی ہے آمادی پارٹی کے حق میں زیرو سے دو کانگریس کو یہاں سات سے نو سیٹیں دکھایا جا رہی ہے ادرس کو دو سے چار دکھایا جا رہی ہے ہریانہ میں لوگ صبح کی دس سیٹیں ہیں اور دس میں سے انڈیا کو چھے سے آٹھ سیٹیں مل رہی ہے اور انڈیا آلائنس کو دو سے چار سیٹیں مل رہی ہے دلی میں لوگ صفا کی کل سات سیٹے ہیں اور سات سیٹوں میں سے دلی میں انڈیا آلائنس کو بی جے پی کو پوری کی پوری سات سیٹے دکھائی جاری یعنی چھے سے سات اور انڈیا کو صرف ایک اب ایک سیٹ کون سے ہو سکتی ہے دلی میں کہنا مشکل ہے کہنے ہی کمار والی یا کوئی اور حالانکہ دوسروں لوگوں کو کہنا ہے کہ دلی میں کم از کم انڈیا آلائنس کو چار سیٹوں پر جیت ملے گی گواب میں لوگ صفا کی دو سیٹے ہیں اور دو میں سے ایک بی جے پی دوسری کانگریس کو راجستان میں الگ سباہ کے کل پچیس سیٹے ہیں اور پچیس میں سے سولہ سے انیس بی جے پی کو پانچ سے سات سیٹے کانگریس کو مل سکتی ہے ادرس کو ایک یا دو یہ بہت اہم تبدیلی ہے اور یہ ایکزٹ پول ہے کیونکہ راجستان میں پیچھلی بار دوہ در انیس کے چنو میں پچیس کی پچیس سیٹے بی جے پی کو مل گئی تھی کانگریس زیرو پر آ گئی تھی اس مرتبہ ایکزٹ پول کے مطابق کانگریس بھی چھ سات سیٹے جیت سکتی ہے بی جے پی سولہ پر اٹک جائے گی جیسا کہ ایکزٹ پول میں دکھایا جا رہا ہے مت پردیش کے بات کرتے ہیں مت پردیش بہت اہم ہے جہاں انتیس لوگ سباہ کی سیٹ ہے حالی میں وہاں چناؤ ہوا تھا ویدان سباہ کا اور بی جے پی جیت گئی تھی تو یہاں اٹھائیس سے انتیس سیٹے دکھائے جا رہی ہے بی جے پی کو کانگریس کو صرف ایک دکھائے جا رہی ہے زیرو سے ایک امکان نہیں بھی ہو سکتا ہے پچھلے چناؤں میں یعنی انیس میں انتیس میں سے اٹھائیس بی جے پی جیتی تھی ایک کانگریس کے خاتے میں آئے تھی اس مرتبہ اویس آئی دکھا جا رہا ہے گجرات میں لوگ سباہ کی کل چھبیس سیٹیں ہیں اور چھبیس میں سے پچیس سے چھبیس کی چھبیس بی جے پی کو ملے گی انڈیا کو اگر مل بھی سکتی ہے کوئی سیٹ تو صرف ایک سیٹ مل سکتی ہے ایسا امامان اور اندازہ بتایا جا رہا ہے پہلے بھی یعنی دہ در انیس میں بھی گجرات میں بی جے پی چھبیس کی چھبیس سیٹوں پر جیت گئی تھی چھتیس گڑ بہت اہم ہے اور چھتیس گڑ میں گیارہ لوگ سباہ کی سیٹیں ہیں گیارہ میں سے یہاں بھی دس سے گیارہ بی جے پی جیت سکتی ہے کانگریس کو صرف ایک سیٹ دی جا رہی ہے ایسا دعویٰ ہے چھتیس گڑ میں پہلے کانگریس کی سرکار تیس مرتبہ بدل گئی جھاڑکھن کے بارے میں جان لیتے ہیں کیا کہنا ہے جھاڑکھن بہت اہم ہے جھاڑکھن میں لوگ سباہ کی کل چودہ سیٹیں ہیں اور چودہ میں سے انڈیا کو بی جے پی کو یہاں آٹھ سے دس سیٹیں دی جا رہی ہے انڈیا لائنس کو چھے سے چار سیٹیں دی جا رہی ہے ادرس زیرو بہار کی بات کر لیتے ہیں بہار میں لوگ سباہ کی چالیس سیٹیں ہیں بہت اہم ہے بہار بہار میں یہاں انڈیا کو یا بی جے پی کو انتیس سے تیس سیٹیں دی جا رہی ہے انڈیا لائنس کو سات سے دس سیٹیں دی جا رہی ہے ادرس کو بھی زیرو سے دو سیٹے دی جا رہی ادرس میں اگر دو سیٹے یہ ہو سکتی ہے تو ایک پرنیا کی ہو سکتی ہے سیوان کی ہو سکتی ہے اور کشن گنج والی سیٹ بھی ہو سکتی ہے یا اس کو ہو سکتی ہے اس میں شامل کر لیا ہو امکان یہی کہ بیہار میں کم از کم تین لوگ الگ پارٹی ساتھ کر جی سکتے ہیں پرنیا سے پپو یادو سیوان سہنا شہاب اور کشن گنج سے اخترالیمان ان تینوں کی جیت کے چانسز ہے اچھی خبر یہ ہے کہ بیہار میں جو چالیس لوگ سبا کی سیٹے تھی اور دوہزار انیس میں چالیس میں سے انتالیس سیٹوں پر بی جے پی جیت گئی تھی صرف کشن گنج میں کانگریس جیت پائی تھی اس مرتبہ بیہار میں ایک زیٹ پول میں بھی ویسا نہیں دکھا جا رہا ہے کیرلا بہت اہم ہے کیرلا میں بیس لوگ سبا کی سیٹے ہیں انڈیا بی جے پی کوئی ہاں دو سے تین سیٹے دکھا جا رہی حالانکہ ابھی تک بی جے پی زیرو پڑتی ہے کیرلا میں اس مرتبہ دو سیٹے دکھا جا رہے ہیں یو ڈی ایف جو انڈیا الائنس کا حصہ ہے اس کو سترہ سے اٹھارہ سیٹے مل سکتی ہے کیرل میں کرناٹکا کی بات کرتے ہیں کرناٹکا جو اسٹیٹ ہے وہ بہت اہم ہے کانگریس کی وہاں سرکار ہے کرناٹکا میں تو کرناٹکا میں یہ لوگ سبا کی کل اٹھائی سیٹے ہیں اور اٹھائی سیٹوں میں سے کرناٹکا میں بی جے پی کو تائیس سے پچیس سیٹے دی جا رہی ہے انڈیا الائنس کا صرف تین سے پانس سیٹے دی جا رہی ہے اس ایکزٹ پول پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور سوال اس لئے اٹھا رہے ہیں کہ کرناٹکا میں ابھی کانگریس کی سرکار ہے اور کچھ دن پہلے ہی بی جے پی کو بہت بری ہار کا وہاں سامنا کرنا پڑا ہے قراری ہار ہوئی تھی ڈی کے شیوکمار نے بھی کہا کہ جو ایکزٹ پول ہے وہ سراسر جھوٹ ہے حقیقت کے خلاف ہے سب سے زیادہ سیٹ کانگریس کو کسی اسٹیٹ میں آئے گی تو اسٹیٹ کرناٹکا ہے ایسا ڈی کے شیوکمار کا کہنا بقیہ اس ایکزٹ پول کے مطابق کرناٹکا میں تیس سے پچیس سیٹے بی جے پی جیتے لے گی کانگریس کو تین سے پانس سیٹے ملے گی تمیل ناڈو کا نقشہ بھی اب دیکھ لیجئے تمیل ناڈو میں انتالیس لوگ سفا کی سیٹ ہے بڑا لوگ سفا کریا ہے یہاں انڈیا کو دو سے تین سیٹے دکھائی جا رہی ہے اور اے آئی ڈی ایم کے کو دو سیٹ انڈیا لائنس کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں ان کو تیتی سے سہتی سیٹے یہاں مل رہی ہے تیپورا ایکزٹ پول ہے سٹیٹ کے طوار سے جو ہم نے دکھایا جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی کو کم از کم تین سو پچاس سے زیادہ سیٹے مل سکتی ہے اور بی جے پی آسانی سے چناؤ جیت سکتی ہے بہت سارا لوگ اس ایکزٹ پول پر سوال اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کا اپنا انمان کیا ہے اپنا اپنین کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بھی نقشہ کے ذریعے ملہ ٹائمز کی ٹیم نے اس کو تیار کیا ہے کہ ایکزٹ پول ایکچول میں ہو کیا سکتا ہے تو وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ وشیلیسن کے ادھار پر ہے جہاں جہاں میں گیا ہوں تو جو انمان ہے دوہزار چوبیس موجھے کہ بھاشپا کو دو سو بیس سے دو سو چالیس سیٹے ملے گی اور ترے سٹ سٹوں کی کم ہی آئے گی پچھلے چناؤ کے مقابلے میں بی جے پی کوئی اس مرتبہ ترے سٹ سے ترہاسی سٹے کم ملے گی بی جے پی کی جو الائنس والی پارٹیا ہے جیسے جنت عدل یونائٹیڈ ہے کچھ دوسری پارٹیا ہے اس کو بھی پچیس سے پہنتیس سیٹے مل سکتی ہے چار سے چودہ سیٹے یہاں بھی کم آئے گی ٹوٹل انڈیا کو دو سو پچپن سے دو سو پچھتر سیٹے مل سکتی ہے اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے انڈیا اب بی جے پی کو سیٹ ملنے کا ارسٹھ سیٹے ان کی کم ہو جائے گی آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں کانگریس کو ایک سو سے ایک سو بی سیٹے مل سکتی ہے کانگریس اب بہت کم جگہوں پر چناؤں بھی لڑ رہی کیونکہ الائنس میں کانگریس شامل ہے ارسٹھ سیٹوں کا ابھی بھی کانگریس کو فائدہ ہوگا کانگریس کا جو الائنس ہے جس کو انڈیا الائنس کہا جا رہا ہے کانگریس کے علاوہ جو پارٹی الائنس میں شامل ہے اس کو ایک سو دس سے ایک سو چالیس سیٹے ملے گی اکتالیس سے خطر سیٹوں کا فائدہ ہوگا ٹوٹل ووٹ جو انڈیا گڑ بندن کو کوئی انڈیا الائنس کو ملے گا تو ٹوٹل سیٹ جو ملے گی انڈیا الائنس کو وہ ہے دو سو دس سے دو سو ساٹھ اکانوے سے ایک سو چالیس سیٹوں کا فائدہ ہوگا دوسری پارٹیاں جو ازاد ہے یا الائنس میں شامل نہیں ہیں ان کو پچیس سے پہنتیس سیٹیں ملے گی یا سہتالیس سے سہتالیس سے سہتاون سیٹوں کے کمی آگے اس میں سے کئی پارٹی انڈیا الائنس میں شامل ہو چکی ہے تو یہ ہم لوگوں کا اپنا انمان ہے کہ اس طرح کا ایکزٹ پول آ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن جو ٹی وی چینل والے دکھا رہے ہیں وہ الگی دکھا رہے ہیں اور اس میں سیدھے سیدھے بی جے پی کی کہیں نہ کہیں جیب دکھائی جا رہی ہے کہ بی جے پی سب سے زیادہ سٹ لائے گی چارج ان کو ریزلٹ آ جائے گا پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے اس رپورٹ میں اتنا ہی آپ کا اپنا انمان کیا ہے ایکزٹ پول والوں نے کیا کبھی آپ سے ملاقات کی آپ کی رائے لے گئی کمین سیکشن میں ہمیں لے کر کے ضرور بتائیے پھر ملاقات ہوگی